موسیٰ صاحب اور اکبار رسول صاحب ان کو میں کراس کرنا نہیں چاہتا ہوں یہ مجھے آگے چھوڑتے نہیں سحصت میں میرٹ ہے ہی نہیں پارٹی کا جو بھی قائد ہوتا وہ غلط بھی کرتا اس کو غلط بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں غلط کیت ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے جہاں کئی پہ آپ اچھا کام کرو تو باتیں بھی آ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں نا فلدہ اور درک پہ وہ ظاہر اس پہ پتھر اسی بھی لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئیمین پروگرام ہے ٹاکرا اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے سلطان محمد گولڈن سیاسی و سماجی رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پرانی وابستگی ہے اور سوشل لور کر بھی ہیں طلب محمود فانڈیشن کے گلگیت بلتستان میں انچارج ہے اور طلب محمود فانڈیشن کی طرف سے آپ سب جانتے ہیں کہ گلگیت بلتستان میں جب بھی قدرتی آفات کرونا جیسے آفات میں بھی طلب محمود فانڈیشن گلگیت بلتستان میں متاثرین کے لئے امداد میں سرگرم رہا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں سلطان محمد گولڈن کو سر ویلکم سر سیاست سے پہلے یہ جو سوشل ورک ہے اس میں آپ کوئی شروع سے ہی کوئی دلچسپی تھی یا پھر ایسا کوئی واقع پیش آئے جہاں سے آپ کو لگا کہ ہمیں سوشل ورک کرنا چاہیے سر سب سے پہلے تمہیں آئیمن کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدو کیا اور سننا والے ناظرین کو میرے طرف سے سلام آپ کا جو سوال ہے سر اس میں سوشل ورک جو میں بچپن سے ہی سوشل تھا لیکن اس میں زیادہ تر بچپن میں تو آپ کی لڑائی جگڑے ہی ہوتے تھے سوشل کہاں تھے ہاں لڑائی جگڑوں کے ساتھ سوشل بھی تھا وہ وہاں سے پھر آپ کو بلکل وہ لڑائی جگڑا تو الگ چپٹرک تھا اور اسی میں پھر کسی کا خال رکھنا اور ہاتھ سے جو آگے دوران جو ہیلپ کرنا ہے اس میں اسی وقت سے تھا لیکن زیادہ تر میں سوشل ورک میں انوالپ ہوا ہوں تلہا ومود فرنڈیشن کے ساتھ ریلیٹیڈ ہونے کے بات یہ دوہزار چارز کی بات ہے دوہزار چارز سے بلکل تو اب تک یہ جو پچھلا کرونا میں ہم نے خود دیکھا آپ لوگوں کی کروڑوں کی امداد تقسیم کی گئی اور اب جو یہ جو سیلاب کے متاثرین ہیں چاہے وہ غزر میں ہیں گلگت میں ہیں نگر میں ہیں یاد داریل تائیر میں ہیں دیامیر میں ہیں بلا تفریق آپ لوگ امداد تقسیم کرتے ہیں تو یہ جو امداد تقسیم کرتے ہوئے کہیں پہ ذہن میں کوئی ایسی بات آجاتی ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا میرا کوئی ذاتی انٹریسٹ ہے تو اس طرح تھوڑا زیادہ کروں یہاں پہ تھوڑا کم کروں نہیں بلکل برابری کی بنیاد یہ تھوڑا سا دل میں ہوتا ہے یہ امداد کی چیز ہے اس میں کوئی ہیرے فیری ہو آپ کی بات بلکل ہنڈرڈ پرسن درست ہے اس میں اس طرح ہے کہ جو ہی امداد ادھر سے آتی ہے اب طالح محمود صاحب کیا کرتا ہے کہ یہ ہمارے کندوں کے اوپر بوچ ڈال دیتا ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اب یہ امداد والا یہ چیز جو ہے یہ آگ ہے آگ سے کھیلنے والی بات ہے مہار لازمی بہت بات ہے جہاں کی اپنا ہو جہاں کی رشیدار ہو تعلق والا ہو تو ادھر تھوڑا سا دل کرتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اسی چیز کو اٹھا کے اگلے بندوں کے کندوں پر ڈالتے ہیں کہ یہ آگ ہے اس کے ساتھ نہیں چڑھ جائے آگے کمیٹیاں بنی ہوئے کمیٹیوں کو ہم حوالہ کرتے ہیں وہ سامان کے ساتھ ہاتھ ہی نہیں لگتے ہیں ہمارے ہاتھ سے صرف ٹوکن تقسیم ہوتا ہے ٹوکن تقسیم ہونے کے بعد قودم سے ڈائریکٹ ان کے پاس سامان جاتا ہے جب وہ تقسیم کرتے ہیں تو ہم ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں سے ہیرے فیری کی کوئی شکایت ایک دو شکایتیں اس کی آتی ہیں کہ یہ ہمارے کمیٹی والا بندے نے اپن رشدار کو دیا فیلان کو دیا پیستان کو دیا جہاں کئی پہ آپ اچھا کام کرو تو باتیں بھی آ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں نا فلدار درک پہ پتر لگتے ہیں تو یہ اسی کے ساتھ ہم آدھی ہیں چلتے ہیں اب تک کتنے جو نا وہ خوراک کے ہی زیادہ تر ایشو تھے وہ آپ تقسیم کرے کتنے اب تک جو نا وہ خوراک کے پیکٹ سر ابھی بھی ہمارا چل رہا ہے اچھا جاری ہے اس وقت بھی ہمارا جاری ہے ہم نے پورے جی بی میں نو سو پینٹیس گرانے ہیں جن کو ہم نے تقسیم کرنا ہے نو سو پینٹیس گرانے ہیں جو جی بی میں نو سو پینٹیس گرانے ہیں یہ جی بی ڈی اے میں کا رپورٹ ہے اور ہم جو کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بلے ہنگر جاتے ہیں جی بی کی رپورٹ ہے کہ نو سو پینٹیس گرانے متاثر ہوئے ہیں تو اس ہی ریپورٹ کہتے تھے تو آپ 935 کے سب جو متاثر ہیں ان تک آپ انداز پہنچاتے ہیں اور 22 گرانے جو ہے ان کے وہاں پہ ڈیٹ ہوئی ہے نقصان ہوئی ہے فی گرانہ 50,000 روپے اچھا جو اموات ہوئی ہیں بائیز وہاں پہ بھی آپ طلب محمود فورلیشن کی طرف سے 50,000 روپے فیقہ سے اچھا اب تھوڑا سا پولٹکس کی بات کرتے ہیں بہت پرانے آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی وابستگی رہی ہے اور ہم نے آپ کو دیکھا ہے لڑتے بیٹھتے ہوئے پیپلز پارٹی کے لیے کھانے چھانے جیل اور یہ معاملات بھی ہوتے رہے لیکن پیپلز پارٹی نے آپ کو نظر انداز کیا سر یہ اصل میں یہ لگ رہا ہے نظر انداز کیا اچھا اس وقت جو ہے میرے پاس پاکستان پیپلز پارٹی نے دو ہزار یارہ میں مجھے سفیر برائے پاکستان بیت المال بنایا گلیت بلدستان کا اور ایلیکشن کے لیے میں نے دو ہزار نو میں ٹکٹ کے لیے بلائی کیا دو ہزار چودہ میں کیا مجھے ملے بھی نہیں اور میں نے زور بھی زیادہ نہیں لگایا ہاں بالکل اور یہ جو نظر انداز والی بات ہے یہ کسی حد تک آپ کی ٹھیک بھی ہے جب مانگو تو دیتے نہیں ہیں چھینکے لے جانا پڑتا ہے یہاں پہ چھینکے لینا پڑتا ہے اس میں ایشوز ہیں دو ایشوز یہ ہیں سر کی ہمارے پارٹی میں جو زیادہ اثر رسوک والے ہیں یا زیادہ ایلیکشن بھی لڑتے ہیں اور پوسٹو میں جو چھتری میں آئے ہیں جو پیرا شوٹرز ہیں پیرا شوٹرز ہیں ان کا اس وقت جو ہے یہ سمجھو کہ پورا کنٹرول ہے پارٹی کے اندر تو میرا میں بھی کوشش کرتا لیکن یہ موسیٰ صاحب اور اکبال رسول صاحب ہیں ان کو میں کراس کرنا نہیں چاہتا ہوں یہ مجھے آگے چھوڑتے نہیں ہیں موسیٰ اور اکبال رسول آپ کے راستے میں ریکارٹ ہیں بلکل بہت بڑے ریکارٹ ہیں یہ میرے راستے میں یا تو یہ خود لے لے کچھ تو اس ریکارٹ کو ہٹانے کے لیے کیوں یہ اقدام ہے اب میں اس کا ریکارٹ کا ہٹانے کا نہیں ہے اب میں ان کو لے کے الیکشن لڑوں گا اگلی الیکشن میں نے اعلان کیا ہے انشان اللہ میں ہلکا ٹو سے ہلکا ٹو سے میں لڑوں گا دیکھوں گا اگر ہلکا ون سے گن جائے سے تو ٹکٹ کے لیے ادھر بھی ڈالوں گا میں کاغذات تو زیادہ میری کوشش جو ہے ہلکا ٹو ہے ون میں ہم جد سب ٹھیک ہے وہ چل رہے ہیں بہت زیادہ قبل از وقت تھے لیکن اگر میں آپ سے پوچھو ٹکٹ نہ ملا پھر ٹکٹ نہ ملا پھر میں آزاد احتجاجا میں آزاد کھڑا ہو جاؤں گا میرا ووٹ ہے تو آپ پارٹی ڈسپلنگ کی خلاف ورزی کریں گے نہیں میں ڈسپلنگ کھڑا با جی میں پہلے باتا رہا سر جمیل کو ہم نے تین مردبہ وٹ دیا سر اس کی بھی تحیمت ہے نا کہ وہ ہارتے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ قربانی دیتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں سر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جمیل جو ہے ایک کریکٹر کا اچھا بند ہے ہماری پارٹی کے لئے اس نے بے شک تین مرتبہ ہارا ہے لیکن دیکھیں نا تین مرتبہ ایک عام بندہ ہارتا ہے تو چوتھی مرتبہ اگر ایک جیالہ ہارگیت کون سی قیمت آگئی بات یہاں پہ یہ ہے اول تو میں جیتوں گا سیڈ لے لوں گا میں سیڈ میں نہ لے لوں میں اگر ہار گیا ہار جیت تو ہوتی ہے تو تین مرتبہ ایک عام بندہ ہارا ہے جمیل کو دیئے چوتھی مرتبہ ایک جیالہ ہار گیا تو کون سی قیمت آگئی یہ گورنرشپ کے کنڈریٹ سارے معاملات میریٹ پہ ہو گئے سر اس میں یہ میریٹ تو خیر میریٹ میں نہیں ہوئے یہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں سر سیہست میں میریٹ ہے ہی نہیں یہ دیکھیں نا سر پارٹی والوں کو چاہیے تھا پہلے اگر درو ہوتے ہیں چار بندے تھے چار میں سے جس کسی کوئی بنایا میریشاہ صاحب تھے موسیٰ صاحب تھے بشیر صاحب تھے اور مہدی اکتر صاحب تھے یہ چار کنڈریٹ آگے تھے تو ڈائریکٹ میریشاہ صاحب کو اپائنٹ کیا زہداری صاحب نے تو آپ جو زہداری صاحب کا اپائنٹ جس کو کیا ہے آپ اس کو غلط کیا ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن طریقہ کار یہ ٹھیک نہیں تھا مطلب پارٹیوں میں اب یہ بات آگئی ہے کہ پارٹی کا جو بھی قائد ہوتا ہے وہ غلط بھی کرتے تو اس کو غلط ہم نہیں کہہ سکتے ہیں غلط کیتا ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے سر تو دیوار کے ساتھ لگا کے وہ کیا کر سکتے ہیں آپ تو اپنا کھاتے پیتے ہیں سارے سارا جو کرتے ہیں لیکن ہم نے یہ چالیس پینتیس چالیس سال جو لگائے پارٹی میں سر آپ خود تیس سال کے نہیں لگتے ہیں آپ کہہ رہے چالیس سال پارٹی کے لگتے ہیں سارا بھی آپ میرے ایج کیوں ٹی وی میں حافظ سیکریڈری تھے غلام محمد غلام محمد اچھا تو میں اس دوران سے ہمیں تو پتا ہے نا پارٹی ہماری بنیاد ہے اس کے بعد اس پارٹی میں میرے مرہوم بڑے بھائی میرنواز بھائی آگے وہ ایک کیوں تھے بیلگو سینئر بیلگو اس کے بعد سبائی کا عدد نہیں تھے اس کے بعد پھر اکبر حسول بھائی جو ہیں وہ آگے وہ اب بھی ہیں ٹک ٹاک طریقے سے چل رہے ہیں پھر میں اپنی پڑی میں ہوں سٹ اپ بائی سٹ اپ ہے یہ پیپلز پارٹی میں کوئی پیپلز پارٹی کا رنواز رہے تھے آپ کا جگڑا ہوا عبدالواحید جو اس وقت مسلم نون کو لیٹ کر رہے تھے وہ کافی مشہور تھا وہ جگڑا سر اس وقت جگڑا مجھے یاد ہے وہ آپ نائنٹی کچھ کی بات بات نائنٹی کی بات دارے اس وقت بین ازیر کی حکومت تھی خالی ہے بین ازیر کی حکومت تھی ہم نے جنڈے لگایا تھا ہم نے جنڈے لگایا تھے واحد صاحب کی گاڑی آگئی انہوں نے وہ جنڈے کو پھاڑا تھا تو اس پہ ہماری لڑائی ہو گئی اس وقت ہمیں بہت چھوٹا تھا ایک بار رسول صاحب لوگ تھے اور کافی تھے حسین علی صاحب تھے جو آج کل سپورٹ افسر ہیں تو اس طرح علتاف صاحب تھے جھوٹیال کے علتاف جو ابھی کسی انجیو میں کام کر رہے ہیں بلکل ہے آئیوسین میں کدھر ہے وہ ہے پیچھے ہمارے مالے کی ہدایت صاحب تھے کافی بہت سارے ہیں کریم خان صاحب حسین علی رانا صاحب یہ سارے تھے جو ہوتے تھے یہ لڑائی بڑھ گئی پھر تانے کا نوبت آگئی تو یہ ہماری دور کا پہلا لڑائی جگڑا تھا لیکن اب کارکون جو ہے نا اپنی پارٹیوں کے لیے لڑتے بڑھتے نہیں اب سائیڈ ہو جاتے ہیں اب مراد کی جنگ ہے اس وقت آپ لوگ ایک دوسرے سے لڑتے بھی تھے پارٹیوں کے لیے آپ کے پارٹی فلک کا ایک احترام تھا سارے ایک چیز ایک چیز ہم نے قائم کرنا تھا لیکن ہم نے پلیٹ میں لیکن دے دیا ہے اب وہاں والی بات ہیں مفادات کی جنگ ہیں یہاں پہ جو ہے اب سیاست جو ہے اس کو ہم لوگوں نے ہائی لیول پہ رکھا ہے نیچے نہیں ہے نیچے طبقے میں نہیں ہے نیچے اللہ طبقے والے بھی دیکھتے ہیں کسی حد تک کہ اگل والا ہمارے لیڈر ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے اس حساب سے چلتے ہیں آج تیز ہوگئے ہیں پارٹی میں جو پاکستان کی ساتھ قیدت ہے اس میں آپ بلاول کو سمجھتے ہیں کہ بہتر کام کر رہے ہیں عزردالی صاحب کو دونوں سے کسی ہیں آپ کو چائز دیا جائے چائز ہماری یہ آرڑی ہوئی ہے نا چیئر میں ہمارے بلاول صاحب ہیں اور بلاول صاحب جو ہیں اب ماشاءاللہ سیکھ گئے ہیں آگے چلیں گے محمد بن صاحب اور حاجی صاحب ہیں محمد بن صاحب ان سے اور اقبال وصل بھائی سے بات ہوتی ہے کہ جناب آپ بس کرے تھوڑا بہتر ہوگئے یہ بات ہوتی ہے وہ بلکہ یہ میرا پچھل ایک انٹروو تھا دیکھ کے دونوں بڑے ہاں سے کہ یار آپ ہمیں بتاتے یہ آپ کوئی پتا ہے مجھ بھی پتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی موجودہ جو سباہی قیادت ہے وہ میں اس لیول پہ ہے کہ اگل الیکشن میں پیپلز پارٹی کو اتنی سیٹے ملیں گی کہ حکومت بنا سکے سر ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے پچھلی دفعہ ہم ہنڈرڈ پرسن یقین میں تھے کہ پلس پہ ہم سیٹے لے لیں گے پلس پہ جو کہ ایسا نہیں ہوگی ہے وہ گرون ریالٹی کچھ اور ہوگی چینج ہوگی ہے نظام ہوگی ہے آزاد و مدوار بھی جیتے پیٹی آئے والا بھی زیادہ جیتے تو اب ہمیں مزید پلاننگ اور مزید کارکن کو آگے لانا کی ضرورت ہے چارج کرنے کی ضرورت ہے بلکل چارج کرنے کی ضرورت ہے نہیں کریں گے تو ویسے ہی میں تو سچ بولنے کہا دی وہ ڈنگیں ماریں گے سیٹے وہی ایک دو تین چار میں مزارے والی بات ہوگی سیاست اپنی جگہ پہ لیکن آپ جو سوشل ورک کر رہے ہیں مشکل وقت میں جو آپ خدمت کر رہے ہیں لیکن بلتستان کے ان لوگوں کی جن کو بہت زیادہ ہمدردی کی بھی ضرورت ہے انداد کی ضرورت ہے یہ آپ کا کام جو ہے وہ یقیناً یاد رکھے جائے گا مجھے سیاست کا نہیں پتا ہے کہ وہ کتنا یاد رکھے لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو یاد رکھا جائے گا بہت بہت چکریہ آپ سٹوڑی بھی تشریف لائے ہیں ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا آپ کے فیڈبیک کر جا رہے گا پروگرام ٹاکرا سے اپنے مہزبانی مانشاہ کو جادہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی